حُسُبْحُمِ زِي رحمتُ حُسِعِ مَرِی اے بُلِی آنکھ سُلِی آنکھ عَلَا کہتے لاتے الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی سقید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام و السلام علیکہ یا نبی اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص برود جمعہ مجھ پر اسی مرتبہ درد پاک پڑھے گا اس کے اسی سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سلور الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلاتا وسلاما علیکہ یا سیدیا سیدیا رسول اللہ مدین چلنگی ناظرین آئیے دلاوت اکدام پاک سمات فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ بی ربی الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد امند باللہ صدق اللہ العلي العظیم قرآن کریم کی آخری دس سورتوں میں سے رضانہ ہم ایک سورت سن رہے ہیں اور آج اس اعتبار سے ہم سیکنڈ لاسٹ سورہ سن رہے ہیں سورہ فلق مدین چلنگی ناظرین سورہ فلق کے حوالے سے خوش معلومات غور سے سنیے ایک قول یہ ہے کہ سورہ فلق مدنیہ ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مکہ مقرمہ میں نازل ہوئی ہے لیکن پہلا قول یہ زیادہ صحیح ہے یعنی یہ سورت مدنی سورت ہے اس میں ایک رکو ہے اور پانچ آیتیں ہیں فلق کے کئی معنی ہیں اور یہاں اس سے مراد شوہ ہے اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ فلق موجود ہے اسی مناسبت سے اسے سورہ فلق کہتے ہیں احادیث میں سورہ فلق اور سورہ ونناس کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں اور ان میں سے تین میں عرض کیے دیتا ہوں حضرت اقبہ من عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھے پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئیں اور وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ آخر سورہ تک ہیں حضرت ابو سید خضری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ ونناس نازل ہوئی پھر آپ نے ان سورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ دیگر وظائف کو چھوڑ دیا اللہ اکبر حضرت عابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ قلیمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظرِ بد سے اللہ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ ضرور بتائیے ارشاد فرمایا وہ قلیمات کے دونوں صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس مدین شلی کے ناظرین اس سورہ مبارکہ کا شارنزول بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر سیدات الجنان کے اندر دیگر زبردست اور پڑھنے سے متعلق معلومات بھی ہیں اس کا مزید ڈیٹیل کے ساتھ سیدات الجنان میں آپ متعلقہ کر سکتے ہیں اور اس سے اقتصاب فیض کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی برکات سے ہم سب کو متمتے اور فیض یاب فرمائے آئیے ابھی نادر سلی مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں شلو والا الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حبیب بلبلہ جنت بھی لے آئے تو چھوڑے لے گلی جنت بھی لے آئے تو چھوڑے لے گلی مو پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف مو پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ و سلم علیہ وسلم حبیب اللہ مو پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف مو پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف ذاتی بھی تو ملا کرتی میں مانگی مراد تیرے روزے پر اللہ اللہ غلاموں نے تیرے دل سے جو مانگا وہ پایا ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں غلق کنگی ہے مالک اللہ کہلاتے ہیں غلاموں نے تیرے دل سے جو مانگا ہے وہ پایا ہے نظر آتا ہوں چاہا اسمانوں سے تیرا کمبت نظر آتا ہوں چاہا اسمانوں سے تیرا کمبت تیرے دل سے جو مانگا ہے تیرے دل سے جو مانگا ہے ہے عرش اول اول خالآن میٹے نبی کا روزا ہے غرمتاں سے بہلا میٹے نبی کا روزا وہ لنگ رشے معظم سے تیری طلبت پایا ہے نہ ہوتا تو اگر لینوں کچھ بھی نہیں ہوتا نہ ہوتا تو اگر لینوں کچھ بھی نہیں ہوتا نہ ہوتا تو اگر لینوں کچھ بھی نہیں ہوتا تیرے بائن سے یہ سالا باقی عاللہ لہا ہے تیرے بائن سے یہ سالا باقی عاللہ لہا ہے خدا کی سلسل تلت کے دھولایا رسول اللہ خدا کی سلسل تلت کے دھولایا رسول اللہ سلسل تلت کے دھولایا رسول اللہ تمہارے واسی سے رب نے یہ سب عالم سجا ہے تمہارے واسی سے رب نے یہ سب عالم سجا ہے نہ کیوں عائش کرتا خدا دنیا کے سامے تمہیں دھولا بنا کر بھیجنا تھا خدا کی سلسل تلت کے دھولایا رسول اللہ تمہارے واسی سے رب نے یہ سب عالم سجا ہے زمین کو جید دورے ہوئے آئے خدمت میں زمین کو جید دھولے ہوئے آئے خدمت میں تمہارےکی سلسل نشدت میں تمہارے دروی چیدد پار توز 날 ظل سلسل جید دوں اوہل مطلبت میں کس وقت پایا ہے، آپ پایا ہے، آپ نشدد در اختوں مطلبت میں سبھان اللہ یہ ممکن ہی نہیں یہ ممکن ہی نہیں پیڑے لی نہ کٹو مولانوں کی یہ ممکن ہی نہیں پیڑے لی نہ کٹو مولانوں کی کہ جب قیدی ہیرن کو ہے اسے ہی تم نے چھوڑایا ہے کہ جب قیدی ہیرن کو ہیرن کو ہے اسے ہی تم نے چھوڑایا ہے مجھوڑایا ہے میرے قدیم قید میں آگوں کو نہ دیکھ سکتے مجھوڑا ہے مجھوڑا ہے مجھوڑا ہے یہ ممکن ہی نہیں یہ ممکن ہی نہیں یہ ممکن ہی نہیں کٹو مجھوڑا ہے مجھوڑا ہے مجھوڑا ہے مجھوڑا ہے مجھوڑا ہے جب قیدیم قیدے مجھوڑا ہے مجھوڑا ہے مجھوڑا ہے اگل قیدیم قیدیم قیدر مجھوڑا ہے کوئی پرسان خان اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ کوئی پرسان خان اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ کوئی پرسان خان اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ جو اپنا ہے تو تو جو اپنا ہے تو جو اپنا ہے جو اپنا ہے تو تو ہے بڑایا ہے اجابت نے وہ سے تمہارے پیار ہوتوں کے دعا کے واسطے جس سے جو اپنا ہے جو اپنا ہے اپنا ہے تو اپنا ہے եاہِ خدا کاؤدو جان جان پر تیرے رسار ہے سنائے مصطفیٰ وہ ہی دیوائی آئے سکھیا سے جنگی نے قادری کیا ہوں بیتے نے پاسمایا ہے جنگی نے قادری کیا ہوں بیتے نے پاسمایا ہے نچے روز دن جنت اب مدینہ آیا ہے نبی کا سازم بدل دیوائی آنکھ میں سما محسد کے جان اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی کی کروڑ ہا کروڑ ہا کروڑ ارب ہا عرب کھرب ہا کھرب رحمتیں نازل ہوں حضرت مدہ حبیب جناب جمید الرحمن رضوی رحمت اللہ تعالی اللہ علیہ خلیفہ عالی حضرت کے مزار پر کیا خوب انداز کی اندر نبی کریم کی تعریف فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمیں بھی فیضیاء فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے کیا خوب اشعار اس کلام کے ہیں سبحان اللہ اور یقین مانے مدین جنہ کی ناظرین اس کلام کے کئی اشعار پر پورا پورا سلسلہ ہو سکتا ہے جی ہاں یعنی اتنے مانا خیز وہ اشعار ہیں کہ ان پر آپ ایک سلسلہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ عظمت مصطفیٰ کا بیان ہو رہا تھا ہو رہا ہے اور بڑھ بڑھ کے ہوتا رہے گا کیونکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى یہ ہمارے حضور کی شان ہے کہ ہر آن ذکر بڑھتا رہے گا رفعت میں اضافہ ہوتا رہے گا ابھی جس کے دماغ میں حضور کی جو رفعت ہے اگلی آن میں حضور کی رفعت میں اور کیا ہو جائے گا اضافہ ہو جائے گا اللہ اکبر ارش فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے اس رواہ ارش پہ اڑتا ہے پھرے راتے رات سبحانہ اللہ اللہ تعالیٰ نبی پاک کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے حضور کیسے کریم ہیں آپ نے ایک شیر میں جو فرمایا ہے اس کا مضمون یہ ہے کہ جو ہرن کو قید نہیں رہنے دیتے وہ اپنے غلام کو قید میں کیسے چھوڑ دیں گے اللہ اکبر اللہ حضرت نے کیا خوب بات کہی اسی کی ترجمانی ایک اور انداز میں فرماتے ہیں ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراں قید و بند ٹوٹ جائیں گے کھل جائیں گے نہیں ٹوٹ جائیں گے آپ دیکھیں کھل جائیں بھی تو کہا جا سکتا تھا لیکن آپ یہ لفظ کو سوچیں جب چیز ٹوٹتی ہے تو وہ کیسے ٹوٹتی ہے یہ ذہن میں امیجنیشن لفظ کو آپ سوچیں اللہ اکبر کھلنے میں اور توڑنے میں فرق ہے کھولنے میں سمجھ لیں آپ چابی لے کر جائیں گے تو کھلے گا توڑنے میں ہوا ٹھک گیا ٹھک گیا اللہ اکبر کچھ ہوئی دوبارہ لگ سکتی ہے لیکن ٹوٹی ہوئی نا مشکل سے ہی لگتی ہے اللہ اللہ ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراں قید و بند ہشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ سبحان اللہ اور بھی کیا کیا پیارا مضمون ہے یہ عالم میں جو کچھ ہے اللہ نے عالم بنایا بھی ہے میں یہ سوچ رہا تھا بنایا ہے لفظ لیکن یہاں پر لفظ استعمال ہوا عالم سجایا ہے ایک بنانا ہے اور ایک کیا ہے سجانا ہے دونوں میں بڑا فرق ہے اللہ اکبر اور یوں ہی ایک اور بھی یہ کھیت لہلہ آیا ہے یہ میں لہلہ آنے کا معنی اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا جس نے کھیتوں کو ایک جو خوشگوار سی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور کھیت کھلیان سبزہ جو ہے یا گلشن کہیں پر جو ہے وہ بلکل اپنے جوبن پر ہے اور جب ہوا چلتی ہے نا تو وہ لہلہ آتا ہے اور اس کے لہلہ آنے کا جو ایک ویو جو ہوتا ہے نا انداز وہ بڑا دل کش اور دل نشین ہوتا ہے تو کیا خوب لفظ استعمال فرمایا تمہارے واسطے تمہارے تیرے باعث یہ سارا باغ عالم لہلہ آیا ہے اللہ اکبر باغ عالم لہلہ آیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا خوبصورت انداز ہے خوبصورت محبوب کا ذکر کرنے کے لئے الفاظ اور انداز بھی کیا ہیں خوبصورت ہیں زمین کو چیرتے ہوئے زمین کو چیرتے دوڑے ہوئے آئے ہیں خدمت میں درختوں نے اشارہ آپ کا جس وقت پایا ہے سبحان اللہ میں صد کے جاؤں دیکھیں اچھوں کے ساتھ جب بنا لگتا ہے تو پھر یہ اچھے انداز ہی آتے ہیں انہوں نے عالی حضرت امام الحسنت کا دامن تھاما ہے اور پھر خلافت سے بھی فیض پایا ہے اور آپ دیکھیں پھر اس انداز نے کیا خوبصورت جو ہے وہ عشق مصطفیٰ کی خوشبو کو محکایا ہے اور یہ ذکر مصطفیٰ سن سن کر خوش ہونے مچلنے تڑپنے کی بھی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے یہ سارت بھی جس کو مالک چاہتا ہے عطا فرماتا ہے ہر کسی کے حق میں نہیں ہے یہ ذوک جنو جس کو عطا ہو اسی کو ملتا ہے اللہ ہمیں بھی اور ہماری آلالعاد کو بھی نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزنی چلے کی ناظرین آج کے ہمارے سلسے کا جو پرٹیکلر موضوع ہے حضرت سیدنا فرید الدین اتار رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات ہے آئیے ان کا کچھ تعرف یہ ادنان بحیث سنتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فعوی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں ان کی تصانیف ان کے جو فضائل و کمالات ہیں جو انہوں نے لوگوں کو تعلیمات ارشاد فرمائیں وہ تعلیمات ان کی کتاب میں ان کی وجہ شہرت ہے جیسے کہ تذکیرت الاولیاء ان کی مشہور و معروف کتاب ہے بزرگان دین کے تذکیرے پر تو لوگ اس کے ذریعے بھی آپ کو جانتے ہیں اور جو دیگر کتابیں وغیرہ درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں پند نامہ ہے جیسے آپ کا پند نامہ اتار تو وہ بھی آپ کی وجہ شہرت ہے اسی طرح بعض دیگر اور کتابیں بھی ہیں حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ تعالیٰ کی آپ کا نام ہے محمد اور والد صاحب کا نام ہے ابو بکر ابراہیم اور اسی طرح آپ کے دادا جان کا نام ہے مصطفی بن عباس تو فرید الدین یہ آپ کا لقب ہے اور یہی آپ کا یوں کہہ لیں کہ آپ کا علم بن گیا نام بن گیا لوگ اسی نام سے آپ کو جانتے ہیں اصل نام محمد ہے آپ کا اور اتار آپ کا تخلص ہے کہ آپ شائری جو آپ نے فرمائی اس کے اندر بھی ذکر فرماتے ہیں اور بقیہ جو ہے وہ آپ چونکہ اتار جو ہے وہ کھاروبار کے اعتبار سے پیشے کے اعتبار سے بھی تھے تو یوں آپ کو اتار کہا جانے لگا تو حضرت شیخ فرید الدین آپ کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ آپ ماہرِ ادویاد بھی تھے اور آپ کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ آپ کے والد صاحب ایک زبردست کی کوئی اگر تھے جی ایسی حضرت شیخ امیہ گھر تھے اس کو میں آسان لفظ آج کل کے زمانے میں بتا دوں آج جس سے ہوتا نا کمیسٹری جو جانتے ہیں سائنٹس کمیسٹری سے تعلق رکھتے ہیں تو بہت بڑے کمیسٹری دان تھے یہ حضرت فرید الدین اتار رحمتاللہ اتار علیہ کی والد ماجد جی آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو حامد یا ابو طالب جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمتاللہ اتار علیہ کی پانچ سو تیرہ ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے ایران کے مضافات کے اندر نیشہ پور کا علاقہ تھا وہاں بعض نے جو ہے وہ مختلف علاقے بیان کیے ہیں ملکہ قسموں کے نام لیکن یہ نیشہ پور ایران کا مضافات تھا وہاں آپ کی ولادتیں مارکہ ہوئی ہے حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمتاللہ اتار علیہ آپ کو اللہ تبارکتہ لیکن جو اولیاء ہیں ان کا ایک انداز یہ رہا ہے اللہ تبارکتہ لیکن بچپن ہی سے انہیں غیر معمولی صلاحیتیں اطاف فرماتا ہے ایسی کہ وہ بچے جو اور تقریباً اللہ والے جو ہیں ان کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ایک تعداد ہمیں ایسے اولیاء کرام کی ملتی ہے کہ بچپن ہی سے ان کا زندگی گزارنے کا انداز دیگر لوگوں سے دیگر بچوں سے ممتاز ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر کسی بہت بڑے منصب اور اہدے پر فائز ہوگا حضرت سیدنا شیخ فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو ابتدا میں چونکہ آپ کا مطب تھا اب یہاں مختلف سیرت نگاروں نے مختلف چیزیں بیان کی ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کئی اولیاء کرام ایک تعداد ایسے اولیاء کی ہے جو گمنامی کی زندگی گزارنا پسند فرمایا کرتے تھے یعنی لوگوں کے درمیان زیادہ رہنا ان کے ساتھ میل ملاب یا اس طرح کا معاملہ کہ ان کی شہرت ہو جائے لوگوں کا آنا جانا ان کے پاس رہے تو بہت سارے اولیاء کرام کی سیرت میں یہ پہلو بھی گمنامی کا پہلو بھی نظر آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی سیرت پھر بہت زیادہ طویل یا بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں ملتی بلکہ وہ ایک مختصر سا تذکرہ ہوا کرتا ہے بعض وقت ان کی سیرت سے زیادہ ان کی کتب ان کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ مشہور ہوتی ہیں تو حضرت شیخ فرید دین اتار رحمت اللہ آپ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے آپ کی کتاب میں دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت دانائی اور دانشمندی کے کیسے کیسے دروازے ان پر کھول دیئے تھے اور وجہ اس کی خود ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں ایک بار اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک میرے موں میں ڈالا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں میرے اشعار میرے گفتار میں میری گفتگو میں جو اثر ہے ارشاد فرماتے ہیں یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لعاب دہن کا صدقہ ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو لعاب دہن میرے موں میں ڈالا تھا ارشاد فرما ہے یہ اسی کی تاثیر ہے لوگ ان کے کلام پڑھ کر آنسو بہاتے ہیں لوگوں کی صلاح ہوتی ہے نفس جو ہے اس کے بارے میں آپ معرفت دیتے ہیں اسی طرح خاموش رہنے کا ذہن جو اسلامی تعلیمات ہیں اور با اثر ایسی فارسی کے اشعار لوگوں نے پوری پوری کتابیں اپند نامہ جو ہے وہ زبانی یاد کیا ہوتا ہے ان اشعار کے اندر ایسی لذت اور ایسی چاشنی ہے ایسی جو آپ کی مسنوی ہے عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مسنویہ ہوتی ہیں وہ بڑی مطلب ان کے اندر بڑا رنگین پن ہوتا ہے لیکن حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی کی جو مسنویہ اللہ اکبر اس کے اندر وہ فکر آخرت پنہا ہے وہ آخرت کا ذہن ہے خود آپ نے ایک تخیل آپ نے بنایا اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر جو درس اور جو سبق دیئے ہیں اللہ اکبر وہ ہے بندہ پڑھتا جائے اور آنسو بہاتا جائے ایسے اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں جب مناجات کرتے ہیں التجا کرتے ہیں وہ انداز اللہ اکبر اور جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں تو عشق محبت کا وہ انداز جو شیخ فرید الدین عطار کے ہاں ہی نظر آتا ہے آپ رحمت اللہ تعالی جو نفات الانسو بغیرہ میں علامہ جامی رحمت اللہ تعالی دیگر اور جو ہے وہ سیرت نگاروں نے ایک مشہور واقعہ جو آپ کا صوفیت کی جانب تصوف کی جانب آنے کا سبب بنا وہ مختلف کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ مختلف سیرت نگاروں لکھا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی اپنے مطب پر دکان پر بیٹھے ہوئے تھے دواخانے پر ایک فقیر آیا اس نے آکے صدا لگائی بعض کتابوں میں یہ ہے کہ وہ دکان کو دیکھ رہا تھا وہاں جو رونک تھی اس کو اور ایسے زبردست طبیب تھے حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی ایک ایک دن میں پانچ پانچ سو مریض جو ہے وہ دواخانے پر آیا کرتا ہے اللہ اکبر اتنا شہرہ تھا آپ کا حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں وہ فقیر حاضر ہوا اس نے صدا لگائی کام کے اندر مصروف تھے کوئی توجہ نہیں دی آپ نے اس کی جانب تو اس نے پھر صدا لگائی پھر صدا لگائی بلاخر اس نے کہا کہتا ہے اتنے مصروف ہو جان بھی دینی ہے یا نہیں جان کیسے دوگے آپ نے اسے فرمایا جیسے تم دوگے ویسے میں دے دوں گا یہ ابتدائی زمانے کی بات ہے ابھی اس جانب آئے نہیں ہے یہ واقعہ سبب ہے آپ کا اللہ تعالی کی معرفت اور جو اولیاء کا راستہ ہے اس کی جانب آنے کا فرمایا جیسے تم دوگے ویسے میں دے دوں گا اس نے کہا میں جیسے میں دوں گا اس نے کیا کیا وہ جو کشکول تھا اس کے پاس مانگنے کا صدا لگانے کا وہ دکان سے باہر نکلا اس نے یوں نیچے رکھا اس کے پر سر رکھا اور لیٹ گیا آپ نے سمجھا شاید یہ ویسے ہی لیٹ گیا ہے کہ میں ایسے جان دوں گا حضرت شیخ فرید دین اتار رحمت اللہ تلہ اٹھے ہلایا جلایا تو اس کی روح پرواز کر چکی یہ واقعہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس جانب آنے کا سبب بنا کہ یہ بندہ کیسے جان دی ہے اس نے یوں کر کے اس نے رکھا اپنا کشکول لیٹا اور کہنے لگا ایسے جان دوں گا میں ہم کیسے دوں گے آپ نے سب کچھ وہ جو دکان اور جو متب تھا سب اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا اور پھر جو ہے وہ معرفت اور سلوک کی راہ پر آپ نے چلنا شروع کیا مختلف علیہ کرام کی بارگاہ میں آپ نے حاضریاں دی پھر بالآخر حضرت مجد الدین بغدادی رحمت اللہ تعالی آپ کے دست حق پرس پر آپ نے بیعت حد کی اور پھر یہاں سے آپ نے راہ سلوک کو جو ہے وہ شروع کیا پھر اللہ اکبر علوم و معارف اللہ تعالیٰ نے ایسے کھولے آپ پر مختلف ممالک کے آپ نے سفر کیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے اولیاء کے پاس جاتے ان کے مزارات پر حاضری دیتے کچھ سے ویسے اقتصاب فیض کیا تو یوں ایک سلسلہ جو تھا وہ حضرت شیخ فرید بینتار رحمت اللہ تعالیٰ کا اس جانب آننے کا بڑھ کیا خوبصورت بات کیا اس ساری جو آپ نے گفت کو فرمائی ہے بالخصص آخری کی اس سے ایک چیز سمجھنے کو مری کہ انسان کا کوئی نہ کوئی مرشد ہونا چاہیے مرشد اور رستہ دکھانے والا پیر ہونا چاہیے جو انسان کو رستہ دکھائے اور مرشد کامل ہونا چاہیے اور مرشد کامل وہ نہیں ہے کہ جو دم کر دے تویز دے دے اور دورت کی ریل پیل ہو جائے جس کا یہ مرشد کامل کی نشانیاں یہ بھی ہو جاتے ہیں کام لیکن یہ زمنی کام ہوتے ہیں پہلا کام ہوتا ہے راستہ دکھانا اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت متحرہ کا حضور کی سنتوں کا نبی کریم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کا راستہ دکھانا اور اپنے فالور کو اس پر چلانا اور کس طرح چلنا ہے اس کی تربیت فرمانا یہ مرشد کامل کا جا ہے وہ کام ہوا کرتا ہے مدین چینل کی ناظرین اب سوال یہ ہے کہ جو خود جو خود ہی مرشد ہے مرشد کہتے ہیں جس کو راستہ دکھانے کی ضرورت ہو اسے کہتے ہیں مرشد یوں دیکھ رہے ہیں جس کو راستہ دکھایا جا رہا ہو تو دوسری کو دکھایا جاتا ہے جس کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کو راستہ دکھایا جائے مرشد راستہ دکھانے والا جیسے امیر اہل سنت کیا ہے مرشد مرشد ہوتا ہے راستہ دکھانے والا اور مرشد وہ ہوتا ہے جس کو راستہ دکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کو راستہ دکھایا جاتا ہے یعنی مرید بلکل صحیح فرمایا آپ نے تو جس کو خود ہی راستے کا پتا نہیں ہے جو خود ہی مست ہے ایک مثال آپ لے لیں کہ جس کو اپنی ہوش نہیں ہے تو وہ کسی کو ہوش میں کیا لے کر آئے گا جو خود ہی مدھوش ہے وہ دوسرے کے ہوش ٹکھانے کیا لے کر آئے گا اور تو اس کے اپنی ہوش گم ہے وہ کیا ہے وہ کہاں ہے یہ ایک الگ بات ہے اور وہ جو اس کی مدھوشی ہے یا اس کا جو جذب ہے یا اس کا جو بھی وہ قفیت ہے وہ کیا ہے یہ ایک الگ بات لیکن ہمارے دیکھنے کی ایک بات یہ ہے کہ ہم جس کو دل کرے آج کل کے زمانے میں تو جس کو دل کرے لکب ہیوں لگائیں گے اس کے نام کے ساتھ اور اوپر نیچے ملا کے یعنی کلندر سے نیچے کی تو ڈگری ہی نہیں آج ہمارے ہاں کہ غریب نواز بھی حضرت خواجہ مہرین چشتیج میری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا جاتا ہے اور جو مشہور ہے انہی کے نام کے ساتھ آتا ہے یا بڑے بڑے جو اولیاء کرام ہیں انہی کے نام کے ساتھ آتا ہے تو آج کل تو لوگ جو ہے وہ جسے دیکھیں مسجد کے ملب کیا میں اس پر تبصرہ گروہ مزید کہ جس کو خود بچالے کہ غربت چھائی ہوئی ہے اس کے کیا غریب نواز اس کو نام دینا ہے اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے کچھ دیکھ کے بات کرنی چاہیے اور صحیح بات ریلائبل بات بھی کرنی چاہیے اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے تو مرشد کی ضرورت ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ملفوضات میں بھی ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں ہے کہ کوئی شیخ نہیں ہے راستہ دکھانے والا اصطاعت تو پھر اس کا مرشد اور شیخ وہ شیطان بن جاتا ہے الفتح الربانی کے اندر یہ بات موجود ہے ٹھیک ہے تو بالکل مرشد ہونا چاہیے اور صحیح مرشد ہونا چاہیے راستہ دکھانے والا اور صحیح راستہ دکھانے والا اللہ کی طرف لے جانے والا پر اصل بات یہ ہے سلمان بھائی کہ جس طرح کی حدیث پاک میں بھی بیان کیا گیا کہ بہترین ہم نشین بہترین دوست وہ ہے جسے دیکھنے سے تجھے اللہ یاد آ جائے انسان کو اللہ یاد آ جاتا ہے حضرت فرید الدین عطا رحمت اللہ علیہ کا جو واقعہ بھی ہمارے عدنان بھائی نے بیان فرمایا یہ آخر وہ کون سی شخصیت تھی جو آپ کی زندگی میں آئی فقیر ہمارے پاس بھی آتے ہیں مانگنے والے ہم سے بھی ٹکر آتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ہی ٹکر آ رہے ہوتے ہیں لیکن آخر یہ ایسا کون سا شخص تھا کہ جس کے الفاظ جس کا انداز آپ کے دل میں بلکل سرائیت کر گیا اور ایسا سرائیت کر گیا کہ آپ کی زندگی ہی بدل کے رکھ دی اب بات دراصل یہی ہے کہ ہم ہمارا جو ایک انداز ہے ہم نے جیسے کہ سلمان بھائی آپ نے اس پر اپنی اس گفتگو میں اشارے فرما دیئے ہم دراصل ہم نے پیر و مرشد کا رہنما کا ہم نے جو کونسپٹ اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے وہ کونسپٹ ہمارا درست نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم آزمائش میں ہیں اب مثال لے لیجئے کہ ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ پیر و مرشد وہی ہیں کہ جو ہمارے گھر میں کوئی مصیبت آ جائے تو پیر صاحب ایک تعویز دیں اور گھر کا سارا مسئلہ حال ہو جائے پیر صاحب ایک عمل بتائیں اور ساری مشکلات ختم ہو جائیں میں بے روزگار ہوں تو میرے ہاں روزگار رکھ جائے پیر صاحب ایسی دعا کریں ایسا وظیفہ بتائیں اچھا اب ان میں ایک کٹاگری وہ بھی ہے کہ جس نے نہ نماز پڑھنی ہے نہ وظیفہ کرنا ہے نہ ہی کوئی دم درود کرنا ہے اس نے کہنا ہے پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں پیر صاحب دعا کریں اور سب کچھ چھک چھک کرتا ہوا سب سیٹ ہو جائے حالانکہ یہ پیر و مرشد کا تصور ہی نہیں ہے میرے اللہ سنت نے پچھلے دنوں بھی مدنی مذاکرے میں اس کو بڑے واضح الفاظ میں فرمایا فرمایا پیر اللہ جو میں مفہوم سمجھ سکا آپ کی بات کا پیر اللہ تبارک و تعالی سے ملانے کا ذریعہ ہوتا ہے پیر آپ کی ان پرابلمز کو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کی برکت سے یہ مشکلات دور ضرور فرماتا ہے لیکن پیر آپ کی مشکلات حل کرنے کے لیے پیر آپ کے گھر میں آنے والی ٹینشنز کو دور کرنے کے لیے نہیں ہوتا بیسکلی بیسکلی وہ اللہ سے ملانے کے لیے ہوتا ہے یعنی اس کی جو ڈیوٹی ہے فرسٹ آف آل جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی معارفت کا راستہ دکھائیں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کا راستہ بتایا سنتوں کا ہے نہیں تب آپ پیر صاحب کی بارگاہ میں آذر ہو رہے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بالکل سمجھنے کے لیے واضح مثالیں مدنی چینل ہم دیکھتے ہیں میرے اللہ سنت کی ذاتیں مبارکہ کو کہ آپ سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے ہیں اپنے موریدین کو سنت کے مطابق کھانے کی تلقین فرما رہے ہیں آپ سنت اپنا رہے ہیں اپنے موریدین کو سنت اپنانے کا ذہن دے رہے ہیں آپ خوف خدا رکھتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کر رہے ہیں ناجائز اور گناہ والے کاموں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اپنے موریدین کو بچنے کا ذہن دے رہے ہیں امیرے اللہ سنت یعنی کہ یہ چیز ہے نا کل میں سلمان بھائی مدنی مذاکرہ سن رہا تھا میں یقین مانا ہے کہ وہی بات ہے نا کہ پیر و مرشد کی برکت ہیں آپ دیکھیں کہ کل جو امیرے اللہ سنت نے صراف پر گفتگو فرمائی رات اور بالخصوص مدنی چینل آن ہے چینل آن ہے اور آپ میں سے کوئی بھی چینل نہیں دیکھ رہا صرف ایسی چل رہا ہے بس چلتا جا رہا ہے نہ کوئی دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے نہ کوئی چینل پر آنے والی بات کو سن رہا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ صراف کے حوالے سے اس پر غور کیا جائے کہ یہ بجلی ضائع تو نہیں ہو رہی کیونکہ کوئی سنی نہیں رہا مدنی چل کا فائدہ کیا ہے ہم سامنے بیٹھیں ہونے والی بات کو سنیں کوئی بھی نہیں سن رہا تمام افراد گھر کے اپنے اپنے کاموں میں رکھے ہیں مثال لے لیں آپ بچہ ہومر کر رہا ہے بچوں کی امی کھانا پکا رہی ہے بچوں کے ابو جو ہیں وہ اپنے کسی کام میں مظروف ہیں کوئی چینل دیکھ ہی نہیں رہا اور وہ چل رہا ہے اس پر نگران شورا نے مختلف گفتگوی فرمائی کہ ہم ٹیپ ریکارڈ ہوتا ہے نہ چلا دیتے ہیں نہ چل رہی ہے لیکن وہ یہی ہے کہ کبھی کچھ نہ کچھ کان میں آئی جاتا ہے لوگ برکت کے لیے چلا رہے ہوتے ہیں لوگوں کا ایک ذہن ہے آپ نے فرمایا اس پر کچھ فیصلہ کرنے کے حوالے سے فرمایا کہ یہ دوڑا دشوار ہو رہا ہے کہ یہ بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے کیا کہ یعنی کہ یہ پیرو مرشد کی برکت ہوتی ہے میں سلام بے اس وقت بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ اس طرف تو بالکل تصور بھی نہیں جاتا ہے انسان کا کہ کیا یہ بھی کئی سراف کے زمرے میں جا سکتا ہے غلط استعمال کے زمرے میں جا سکتا ہے یہ ہوتی ہے پیرو مرشد کی برکت پاریکیوں پر توجہ دلانا سبحان اللہ اللہ امیر اہل سنت کی عمر دراز فرمائے عمر خضری عطا فرمائے اللہ حوالوں سے زمین خالی نہیں ہے اور الحمدللہ عز و جل ہم نے فیض امیر اہل سنت دامگار قدسکہ سے پایا ہے اور ان کی مبارک انداز کو دیکھا ہے اور دیگر بھی کچھ جگہوں پر دنیا میں تو نہیں اپنے ملک سے باہر بھی جانا تو ہوا ہے لیکن جو انداز میر اہل سنت کا دیکھا ہے احتیاط کے حوالے سے شریعت پر عمل کے اعتبار سے گناہ سے بچنے کے اعتبار سے یہ اپنی مثال آپ ہے یہ اپنی مثال آپ ہے میرا ذاتی تجربات جو میر اہل سنت نے خود مجھے جو ہے وہ ارشاد فرمایا اس پر بھی ایک بات ہے ہم نے اگر کسی کو شیخ یا مرشید بنایا ہوا ہے اور وہ ہمیں ہماری خامیوں پر ہماری کمیوں پر ہماری کتائیوں پر ہماری غلطیوں پر ہماری جو غلط کاریاں ہوتی ہیں ان پر توجہ اگر دلا رہا ہے راستہ دکھا رہا ہے بتا رہا ہے تو ویل ان گوڈ ہے بلکل زبردس بات ہے صحیح چیز ہے اور اگر یہ ہے کہ بھی ٹھیک ہے بس بس ٹھیک ہے سوتے خاز لے جاؤ بس ٹھیک ہے سوتے دوایاں لے جاؤ سپریہ کری جاؤ بس ٹھیک ہے اگر یہ ہے تو بلکل کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ غور کی بات ہے بھی نماز نہیں پڑھنی بس ٹھیک ہے جی شراب ہم شراب پی رہے ہیں آپ بھر ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے اور لوگوں کا مال کھا رہے ہیں بھر ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے ٹھیک وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے جس کو ٹھیک کہا ہے بلکل ہے سید آپ دیکھیں بڑے بڑے علیہ آنے ہیں حافظ صاحب مرشد کامل کا دامن تھاما ہے اور پھر آپ دیکھیں انہوں نے کیسا راہ سلوک پر چلایا ہے شریعت کی راہ پر حضور کرسندوں کی راہ پر چلایا ہے کہ آج دیکھیں حضرت خواجہ مردین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ فرید الدین مسعول گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں غوث بہاول حق ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ کیسے بڑے بڑے اولیاء ہو گزرے ہیں سلسلہ آلیہ قادریہ چشتیہ نقش بندیہ سوروردیہ کے آج تک لوگ ان کی خوشبووں سے فیضیاب ہو رہے ہیں یہ خوشبو یہ مصطفی نبی کریم علیہ السلام کے جو سنتوں کا شریعت کا جو باغ ہے اس سے لیے خوشبو جنہوں نے سونگی ہے اور پھر اس کے فیضان کو آگے پہنچایا ہے اور پھر مالک ان کو رنگ بھی لگایا ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں سلمان بی اصل تو یہی ہے رہبر و رہنما حادی اور مرشد کا کام یہی ہوتا ہے کہ بندہ جو بھٹک رہا ہے اس کو اللہ تبارک تعالی کے رستے پر لگائے اور یہ لگاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور امیر علیہ السنت کا جو انداز ہے یہ شریعت کا جو معاملہ ہے اس کے معاملے میں ہم آپ کو کس قدر محتاط پاتے ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور جہاں کہیں ان کی اپنی ذات سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ ہوتا ہے وہاں مطلب ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی نے ان کے بارے میں کچھ کہہ دیا اور اس طرح مطلب کوئی بات یوں کہہ لیں کہ ان کے مزاج کے خلاف ہے جہاں اپنی بات آئی وہاں درگزر بھی ہے سبر بھی ہے سارے کے سارے معاملات ہیں لیکن جب شریعت کی پاسداری شریعت کی بات ہو تو پھر وہاں اس کی پاسداری ہم آپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو مرشد کا اور حادی کا کام یہی ہوتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب کسی کو رہبر رہنما مرشد جب مان رہے ہیں جس نے ہمیں رستہ دکھانا ہے جس کے پیچھے چل کے ہم نے رب کی رضا کو پانا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی کا جو بہترین ذریعہ ہے دراصل ہمیں اسی وقت اپنے آپ پر غور کر لینا چاہیے کہ میں جب کسی شخص کو حادی رہبر رہنما مان رہا ہوں جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں مقصد کیا ہے میرا میں امیر ہو جاؤں دن رات کے اندر جو ہے وہ دنیا آئے دولت آئے اور میں بس رات و رات امیر ہو جاؤں یہ مقصد ہے یا میرے اندر جو غلطی ہے کمی ہے کتاہی ہے کوئی بندہ میری رہنمائی کرے اور ایسے پیارے انداز میں کرے اللہ اکبر امیر علیہ السنت کا جو مبارک انداز ہے غلطی بھی بندہ کر رہا ہے اس پر بھی اس کو رسوا نہیں کرتے بلکہ واقعی جو ایک درد والا اور اصلاح والا جو انداز ہوتا ہے اللہ والوں کا وہی انداز ہے اور ہم امیر علیہ السنت کی ذات میں اس کو بدرجہ اتم پاتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی اصلاح اس انداز میں کہ اسے خود کو بھی جو ہے نا وہ یوں کہلے کہ وہ اصلاح کرنے پر ندامت نہیں ہو رہی ہوتی کہ میری اصلاح کر دی ہے یہ ہوگئے بلکہ وہ شکر گزاری والا انداز ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی رہبر رہنما ہے کہ جو میری غلطی میری آخرت کا کوئی خیرخواہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے یہ اس سے بچ کے اللہ تبارک تلے کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ پانے والا آپ دیکھیں نا حضرت مجددین رحمت اللہ تعالی نے حضرت مجددین رحمت اللہ تعالی نے جناب فردرین اتار رحمت اللہ تعالی کو کیسا راستہ دکھایا ہے کیسا جو ہے وہ راہ سلوک پر چلایا ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں عرصہ بیٹھ گیا آپ کی وسال پاک کو آج بھی ہم میٹھے ذکر خیر کر رہے ہیں اور یہ بزرگوں کا ذکر ہی ہوتا رہے گا اللہ ہم سب کو بزرگوں کی برکات نصیب فرمائے مرشد کامل کا اللہ کریم ہم سب کو جہاں وہ ساتھ اور ان کی رہنمائی نصیب فرمائے آگے بڑھتے ہیں ابھی آپ کی کالز شامل کرتے ہیں جی سلمان بھائی آپ پر سلسلہ کھلے آنکھ سلے اللہ کے دکھے دیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کبھی کبھی دیکھنے کا وقت ملتا ہے اور رحمہ اللہ کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو آج میرا سوال خیل وحی سے تھا کہ میرے بچے کی عمر تیرہ سال ہے اور وہ اس کا رہا ہے لیکن اس کو قبض کی شکایت رہتی ہے اور کمزور بھی ہے اور مجھے کسی نے بتایا ہے کہ اس کو زیتون کا پیل دے دیں دینا چاہیے یا نہیں اگر دینا چاہیے تو کتنی مقدار میں اور کس پر دینا چاہیے اور اسلامی بین اس کی رومر 35 سال ہو اس کے آئی بروز کے جو بال ہیں سفید ہوتے ہیں تو اس کیلئے کوئی نسکہ بتا دیں یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں آئی بروز کا سفید ہو جانا اللہ حفیتہ والا معاملہ فرمائے ویسے آج گلد لوگ شوق میں بھی بال سفید کر رہے ہیں جی ہاں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو شوق میں اپنے بال سفید کر رہے ہیں ایک تو وہیں جن کی ہو جاتے ہیں عجیب عجیب شوق بھی عجیب عجیب ہیں لوگ کہتے ہیں شوق دا کوئی مول نہیں ہوندہ شوق بارا دیکھ رہنا چاہیے کہ شوق کس کیٹیگری کا ہے اور کیا ہے اور کس درجے کا ہے اللہ ہم سب کے حال پر رحمت فرمائے خلیل بھائی کچھ ارشاد فرمائے اللہ پاک جو آپ کا مدرم انہ آپ کا بیٹا بیمار ہے اللہ تعالی ان کو صحت دے اللہ ان کو سلامتی دے آفیت دے تندرستی دے گھر والوں پر بھی رحمت کا سائع فرمائے جی خلیل بھائی سلوہ علی حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم رحمت فرمائے آسانیہ فرمائے سب سے پہلے تو ان کی خوراک پر توجہ دیں کہ پراتھیں وغیرہ کھانے سے مزید کبز وغیرہ بڑھ جاتی ہے پراتھیں یا تلیوی چیزیں چپس وغیرہ جو بچے کھاتے ہیں تو ان چیزوں سے ان کو بچایا جائے اور یہ زیتون کے تیل کا آپ نے پوچھا زیتون شریف کے تیل کا تو زیتون شریف کا تیل لے سکتے ہیں اس کے مختلف انداز ہیں آپ گھر میں جو کھانا بناتے ہیں وہ بھی زیتون شریف کے تیل میں بنا کر آپ کھلائیں تو یہ بہت اچھا ہے ورنہ اگر ویسے ہی پلانا چاہتے ہیں تو پھر ایک چمت جو ہے چھوٹی چمت جو ہوتی ہے تیرہ سال ان کی عمر ہے تو چھوٹی چمت چائے والی اس کو تھوڑے سے دودھ کے اندر ایک کب دودھ یا آدھا گلاس دودھ یا ایک گلاس دودھ اس کے اندر ڈال کر آپ ان کو پلا سکتے ہیں یا کسی جوس وغیرہ میں ڈال کر بھی پلا سکتے ہیں باقی را قبض کا معاملہ تو اس میں بھی یہ فائدہ کرے گی اور قبض کے حوالے سے مزید آپ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی عادت بنائیں کہ دوپیر اور رات کے کھانے کے بعد دو دو یا ایک ایک انجیر جو ہے وہ کھالیا کریں تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے پیٹ کا نظام انشاءاللہ عزو جل ٹھیک ہو جائے گا اور رات کو ایک چمچ کسٹر آئل اور ایک چمچ بادام کا تیل ان دونوں کو مکس کر کے ایک کب دودھ کے اندر یا ایک گلاس دودھ کے اندر ڈال کر اس کو پلایا جائے تو انشاءاللہ عزو جل قبض کی شکایت دور ہو جائے گی اور قبض کی مختلف شکایت ہیں بچے پانی بھی کم پیتے ہیں تو ان کے پانی کی طرف توجہ دلائی جائے اور پھر دوسری بات یہ ہے بچے سبزی فروٹ تو کم ہی ایک دیکھا ہے زیادہ تر کہ وہ کم اس پہ توجہ دیتے ہیں چٹ پٹی چیزوں پر زیادہ دیتے ہیں تو سبزی فروٹ وغیرہ زیادہ استعمال کروائیں گے تو پیٹ کا نظام انشاءاللہ اس سے بھی ٹھیک ہو جائے گا میدے آتوں کی خشکی کی وجہ بھی ہوتی ہے قبض کی ایک بہت بڑی تو میدے اور آتوں میں خشکی ہو جانا بھی قبض کی بہت بڑی وجہ ہے تو یہ جو میں نے عرض کیا کوسٹرائل اور بادام کا تیر اس کو پانچ چھ ماہ مستقل ان کو پلائے جائے رات کو سوتے وقت دودھ میں ڈال کر تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا اور جو بالوں کا فرمایا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ گھروں میں عام دور سے بہت سارے کیمیکل لگا رہے ہوتے ہیں لوگ تو پھر اس کی وجہ سے اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے پھر بھی یہ ہے کہ کسٹرائل اور تیل کا تیل کسٹرائل اور تیل کا تیل ان دونوں کو مکس کر لیں ہم وزن لے کر پھر اس کو اگر لگایا جائے تو یہ بالوں کے لیے اچھا ہوتا ہے اس کو سر میں بھی لگا سکتے ہیں اور عاملے کا مربع ایک ایک صبح اور شام استعمال کیا جائے عاملے کا مربع صبح و شام ایک ایک استعمال کریں شگر بہار آگے اگر خلانہ خاصا پرابلم ہو تو پھر اس کو دھو کر استعمال کر لیا جائے انشاءاللہ فائدہ ہو اور خلیل بھئی آپ کے لیے سے ہیں سبحان اللہ آپ مسکرائے ہیں بہار آگئی ہے مسکرائے رہا کر یادہ سبحان اللہ ہستہ مسکرائے رکھے ہستے مسکرائے رہا کرنے سبحان اللہ جی خلیل بھئی ابھی ہمارے ساتھ ہیں آپ کی کالز بھی ہیں آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں جی حلیل بھائی کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میری امی کا بلڈ جو ہے وہ بڑا تیز رہتا ہے تو برائے کرم اس کا کوئی علاج بتا دے اور مجھے میرے اہل سنت کی کمن کے بلسنا جزاک اللہ ہوئی رہا حمین اللہ آپ کی امی جان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے آمین جی ماشاءاللہ کیا ہی پیارا منظر ہے پیارے پیارے ناتے بھی ہو رہی ہیں اور اچھوں کی اچھی باتیں بھی ہو رہی ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید خیر و برکتیں عطا فرمائے عرض یہ ہے کہ مجھے گیارمی شریف کے حوالے سے کوئی کلام سنا دیں چلنہ جی دیکھنے والوں کا بھی ایک اپنا ہی ہنداز ہے ماشاءاللہ چلنہ جی مرحبہ سبحان اللہ جی میرا سوال یہ ہے میں پوچھنا تھا میں مجھ کو نو سار ہو گئے بسٹر پہ لیتے ہوئے میرے تین بیتے آئے میرے گھر میں برکت نہیں آئے بے اتفاقی آئے اور کوئی چیز بیٹے کو بتانے کی کوشت کرتا ہوں وہ مانتے نہیں آئے مجھے قیاشہ ودیفت بتائیں جو میں اس سے بتاؤں وہ اس پہ عمل کریں میں یہ پوچھنا تھا اللہ باقی آپ کو حفید السلام دی عطا فرمائے سب سے پہلے تو سمجھانے کے انداز پر توجہ کی جائے کہ ہم سمجھا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں تو کس انداز میں سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں ہر وقت سختی یہ فائدہ نہیں دیتی ہر وقت ایک ہی انداز ہو تو وہ فائدہ نہیں دیتا محبت پیار بھی ہونی چاہیے اور بعض اوقات سخری بھی کرنی پڑتے تو شریعت مطارہ نے جو دائرہ رکھا ہے اسی کے اندر رہنا چاہیے اور وظیفہ انشاءاللہ خلیل بھی بتائیں گے آپ کو جی خلیل بھی اس میں ایک سلمان بھائی نے رہنمائی فرما دیئے باقی اس کے ساتھ وظیفہ آپ کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ لا حول شریف کا وظیفہ آپ پڑھتے رہیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ علی جلعظیم چاہیں تو اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی شامل کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت اللہ باللہ علی جلعظیم تو اس سے انشاءاللہ عزوجلہ فائدہ ہو گئے مشکلات ہیں اللہ پاک اللہ نچاہ دور فرمائے گا باوضو رہیں اور یا سلامو یا سلامو کا ورد رکھیں جس قدر ممکن ہو سکے وضو کر کے رکھیں یا سلامو کے ورد سے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہے مرحبہ محمد الرسلان اتاریم مدینہ الولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں کلیہ اکسل اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے جی کلام سنا دے امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا واہ کیا مرتبہ اے غوث پالا تیرا سبحان اللہ کیا خوبصورت کلام کی فرمائش کیا آپ جی سر میں میہ وعجی جشمہ سے مریض عباس بات کر رہا ہوں میری دن سال کی بیٹی فاطمہ ہے وہ بیمار رکھئے فرمان بھائی سے گزارش ہے کہ جواف رہا دیں تو مربانی جواق ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کی بیٹی کو صحر عطا فرمائے سلامتی عطا فرمائے تندرستی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا سایہ فرمائے آمین بجاہ نبی رمین صلی اللہ تعالی علیہ و ماشاء بڑا پروگر رہا تھا بیٹی چھوٹے چھوٹے بچیں دعا فرمائے اللہ پاک ان کی کام موشی فرمائے آمین آمین اللہ ان کی مغفرت فرمائے یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا میں خاک پر نگاہ در یار کی طرف میں خاک پر نگاہ در یار کی طرف میں خاک پر نگاہ در یار کی طرف اللہ تبارک وطالہ تمام سوگواران کو سبر جمیل اور سبر جمیل پر عجل جزیل عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی مدینہ بخار ہے کافی زیادہ تائی فیڈ ہے اس کا کوئی حال بتا دے اللہ آپ کو صحر عطا فرمائے ایک ساتھ قوز لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ان پر خلیل بھے کی جواب بھی لیتے ہیں جی سلمان بھے میں محمد منیر احمد مولتان سے بات کر رہا ہوں سلمان بھے آپ سے غزارش ہے کہ آج کے پروگرام میں جو ہے نا یہ نزل زکام جو بیماری ہے اس کا علاج بتا دے مہربانی شکریہ اللہ سہر عطا فرمائے اس کا بتایا ہر افتی بتایا جا رہا ہے آپ بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے میرے بار صفیت ہو رہے ہیں آپ بتا دے میری عمر چوتی ہے اللہ افیت اطا فرمائے سلامت کی اطا فرمائے جی میرے نا والد صاحب کے گھوڑے میں چار مہینے سے دار دیا تو اس کے لئے کوئی حاجتہ دیں اللہ پاک صحت دے جناب انہوں افیت دے جی سگیتہ محمد زاکرہ ذات تاریخ ماشاءاللہ کھلے آنکھ سے لیلہ کہتے کہتے ایسے جاری و ساری ہے حضور یہ معلوم کرنا تھا کہ پچھلے دنوں خلیل بھائی نے نسخہ بتایا تھا شہد کا نسخہ جو آواز کے لئے آپ نے ارشاد فرمایا تھا تو اس کو دوبارہ سے بتا دیں کیا کیا شہد میں ملا کر استعمال کرنا ہے اور کب استعمال کرنا ہے اور کتنی مغدار میں استعمال کرنا ہے جزاک اللہ خیرات مدینہ مدینہ جی کچھ دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوئے میرا تو اس میں ایک اڈی فیکچر ہوگی ہے تو اس کے لئے پوچھنا تھا کہ اس کے کیا استعمال کروں جس میں پین ہوگی رہنا ہو اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت دے سلامتی دے آفیت دے جی ماشاءاللہ تسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کیا بات ہے مدینہ مدینہ ماشاءاللہ آج سرسلے میں خلیل بھائی کیا مند ہے تو ان سے ارز کرنی ہے کہ گھٹنوں کے درد کا کوئی گھرلو علاج عطا فرمائے اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے غلام صلوات تاری نصیر آباد بلچستان مرحبا ماشاءاللہ جی اسلام بھئی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ پیٹ بڑا ہو بڑھ جاتا تھوڑا سا بڑا ہوا ہے عمر کی لحظیر نہیں ہے پیٹ بڑھ رہا ہے اس کے حوالے سے کیا اشارت فرماتے ہیں اللہ حفید و السلامتی والا معاملہ فرمائے جی اپنی امان پناہ میں رکھے سارے مریضوں پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا نام ہے ان کا نام منشن نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب سے ہوں اور میرے لنگز کا کافی مسئلہ ہے شگر بھی ہے اور اللہ حفید والا معاملہ فرمائے علاج چل رہا ہے کچھ آپ بھی بتا دیں ان کی 25 ہے اللہ سب مریضوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے ٹھیک ہے جی کہہ رہے ہیں کہ جی بیان کرتے اور نات پڑھتے وقت گلہ بہت خوشک ہو جاتا ہے بہت عزمائش ہوتی ہے اس کا بھی کوئی حل بتا دیں ٹھیک ہے جی اللہ آپ کو صحت دے جی آگے جی میرا سوال ہے کہ سردیوں میں پاؤں کی فنگرز انگلیاں بہت زیادہ موٹی ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر زخم ہو جاتے ہیں اس کا کوئی علاج بتائیں اللہ اکبر اللہ آپ کو صحت دے سلامتی عطا فرمائے غوث پاکی منقبت بھی سننے کا میسج ہے سٹمک بہت خراب ہے یہ اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں اللہ آپ کو صحت آفیت عطا فرمائے اور اسدلی بھائی ہیں گجرانوالا سے کہہ رہے ہیں کہ حضور قد بڑھانے کا نسخہ دوبارہ بتا دیں اللہ آپ کو سلامتی دے اور بھی میسجز ہیں ان کو بھی لیتے ہیں پہلے آپ کو ہم مدنی گلدستہ ایک جہاں دکھاتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علامہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ کھلے آنک صلی اللہ کہتے کہتے کا سیگمنٹ ہے گھرے لے علاج انشاءاللہ عزوجل آپ کو آج ایک بہت اہم گھرے لے علاج عرض کریں گے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے یہ انسان کے شخصی تاثر پر جو ہے مرہ اثر ڈالتے ہیں اور یہ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے جو ہوتے ہیں اس کی مختلف وجوہات ہوا کرتی ہیں جس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جگر کا درست کام نہ کرنا اور ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ نیند کا پورا نہ ہونا راتوں کو دیر تک جاگنا یہ بھی جو ہے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بننے کا سبب بنتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے تو اس کا بہت ہی مختصر اور اہم اور جامع علاج انشاءاللہ رضا و جل آپ کو ارز کرتے ہیں اس نسخے میں کیا ہے اس نسخے میں دو چیزیں ہیں نمبر ایک افسن تین اور نمبر دو چاسکو اس کی مقدار ہم نے کتنی کتنی لینی ہے چھ گرام افسن تین اور چھ گرام چاسکو اور اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی سمات فرمائے بہت ہی حسان طریقہ ہے کہ رات کو چھ گرام چھان کر پی لیا جائے یہ مختصر سا اس کا بنانے کا بھی طریقہ ہے اور اس کو پینے کا بھی طریقہ ہے تو یہ مسلسل استعمال کیا جائے انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دنوں کے بعد آنکھوں کے گرد جو سیاہ ہلکے ہیں انشاءاللہ عز و جل یہ دور ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کے مرضوں پر رحمت کی نظر فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی عز و جل رسول پاک کی دکیاری امت پر عنایت کر مریضوں غمزتوں آفت نسیبوں پر قرم مالا رسول پاک کی دکیاری امت پر عنایت کر مریضوں غمزتوں آفت نسیبوں پر قرم مالا رسول پاک کی دکیاری امت پر عنایت کر ماشاءاللہ مردی ملی صاحب یہ آپ نے دیکھا ہے مردی جل کے ناظرین کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے یا کچھ کھونا پڑتا ہے اللہ حافظت والا معاملہ فرمائے یہ آپ کو آنکھوں کے سیاہ ہلکے دور کرنے کے لیے یہ مشروب پینا پڑے گا اور اس کو پینے کے لیے تیار بھی ہونا پڑے گا کیونکہ یہ کڑوا مشروب ہے اور اس کو پییں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ شفاہ بھی ملے گی انشاءاللہ عزوجل کچھ کریں گے تو پھر کچھ ہوگا ظاہر سی بات ہے اللہ حافظت والا معاملہ فرمائے یہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا کہ آپ کا ذہن بن جائے کہ یہ اس کو پینا ہے اور لوگ جو ہے وہ اپنی رنگت فیر کرنے کے لیے بھی بڑی بڑی کڑوی جو ہیں وہ بڑے بڑے کڑوی نسخے پی جاتے ہیں جو ہیں نا وہ اس طرح گھوٹ گھوٹ کے پیتے ہیں پھلاہی گھوٹ کے پی جاتے ہیں نیم گھوٹ کے پی جاتے ہیں اللہ اکبر یہ بھی ایک بڑا کام ہے اور بالکل نیم اور پھلاہی وہ گھوٹ کر بھی پینے والے لوگ موجود ہیں اللہ حافظت والا معاملہ فرمائے تو گھوٹ کر مطلب اس کو گھوٹ میں گرینڈ کر کے پیتے ہیں لوگ بہت سخت کڑوی ہوتا ہے کبھی آپ نے پیا نیم کے پتوں کا گرینڈ کر کے پلایا ہوگا گھر والوں نے آپ کو بچپن میں کوئی یاد ہو آپ کو تو یاد نہیں ہے جی شاید یاد ہے کڑوی اس طرح کی دمائیوں وغیرہ تو مجھے یاد ہے بڑی مطلب سخت کڑوی سخت کڑوی پلائیں یہ نہیں آپ کو بھی مجھے بھی یاد ہے میں نے بھی ایک دفعہ نیم کا گلاہ مجھے بھی پلایا گیا تھا میں نے پھر اُلٹی کر دیا تھا پی لیا تھا پھر اُلٹی بھی کر دیا تھا اور یوں بھی ایک پارل زندگی کی بات یاد آگئی اللہ فکرہ والا معاملہ فرمائے تو پیئے تو اس میں تھوڑا سا نمک ڈالنے نمک ڈالنے سے کیا ہوتا ہے اس میں وہ کڑوہٹ تھوڑا سا ٹیسٹ آیا تھا بنا تھوڑا برداشت کرنا اس کو آسان ہو جاتا ہے چلیں بارے یہ اتنا سخت کڑوہ تو نہیں ہوتا خلیل بھئی یہ جب ہی بتایا ہم نے یہ اتنا سخت کڑوہ ہوتا ہے سنتین ہوتی ہے بعض لوگ اس کو سون کے چھوڑ دیتے ہیں آف سنتین پھر اس میں نہ ڈالیں اس کی جگہ بھی چار پانچ حالو بخارے ڈالیں اچھا واہ جی بھائی آپ جیسا حکیم تو مدینہ مدینہ حکیم ہے جی مردی کا علاج بھی بتا دے اگلے بندے کو بھی راضی کر دے لیکن چاس کو تو پھر بھی کڑوے کو میٹھا کر دیا کڑوہ تو ہے دوائے نا یہ یہ بات بھی ہے دوائی اور مٹھائی میں فرق دوائی اور مٹھائی اللہ آفیت اسلام دیتا فرمائے مدینہ چلے کے ناظرین آپ کو غوث پاک کی منقبت سناتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کی جو علاج کے حوالے سے جو میسیجز ہیں ان پر جواب بھی لیتے ہیں انشاءاللہ آئیے غوث پاک کی منقبل سنیئے صلواللحبیب صلواللہ تعالی علی محمد صلواللہ علیہ وسلم مصدقِ جاؤں غوث پاک مصدقِ جاؤں غوث پاک تیرے در سے ہے مغتوں کا گزارا یا شہِ بغداد یہ سن کر میں نے ویدہ من پسارا یا شہِ بغداد یہ سن کر میں نے ویدہ من پسارا یا شہِ بغداد بسر کے بردبہ یا آسِ عزم میری قسمت کا چمکا جو ستارا یا شہِ بغداد میری قسمت کا چمکا جو ستارا یا شہِ بغداد دکھا دوں اپنا چہرہ پیارا یا شہِ بغداد دکھا دوں اپنا چہرہ پیارا یا شہِ بغداد میں صدقے جاؤں غوثِ باغ میواری جاؤں غوثِ باغ میں صدقے جاؤں غوثِ باغ میں صدقے جاؤں غوثِ باغ سلطانِ ولایت غوثِ باغ ولیوں پہ حکومت غوثِ باغ شہبادِ خطابت غوثِ باغ خانوں سے ہدایت غوثِ باغ دریاِ کرامت غوثِ باغ تل جائے مصیبت غوثِ باغ اے ماہِ ولایت غوثِ باغ ہو ہم پہ عنایت غوثِ باغ کمزور کی طاقہ کی غوثِ باغ مجبور کی راہت کی غوثِ باغ ہو میری شفاہ غوثِ باغ دلوائی جند غوثِ باغ غوثِ باغ اجازت جو کہ میں باغداد حاضر ہو کے پھر کر دوں اجازت جو کہ میں باغداد حاضر ہو کے پھر کر دوں تمہارے نیلِ گمبد کا نظارہ یا عشقِ باغداد تمہارے نیلِ گمبد کا نظارہ یا عشقِ باغداد مرد باغداد حاضر 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 یا عزم خشاہ اندارہ حاصل حاضر 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 پ Chin حاضر خدا کا رکھ پیرا دو اب خدا کا رکھ پیرا دو اب خدا کا رکھ پیرا دو اب خدا رایاش ہی بودا میں صدقے جاؤں غوثے بار اگر چھلاک پاپی ہیں مگر عطار کس کا ہے اگر چھلاک پاپی ہیں مگر بدقار کس کا ہے تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا یا شہ بہداد مرحبا یا غوث عظم مرحبا یا غوث عظم کیا شان ہے غوث پاکی سبحان اللہ نباوی مین علاوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا نباوی خور علاوی کوہ بطولی مادن حسنی حسنی لال حسینی ہے تجلہ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور شیر بھی ہے وہ بھی سناتا ہوں انشاءاللہ پہلے خریل بھائی سے وہ علاج لیتے ہیں جی خریل بھائی علاج بتائیں بلیڈ پریشن کے حوالے سے پوچھا گیا تھا اس کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ ایسی چیزوں سے بچا جائے جیسے نمک وغیرہ ہے اس طرح کی چٹ پٹی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے بچا جائے تاکہ بی پی ہائی نہ ہو زیادہ ٹینشن نہ لی جائے وہ کوشش کریں کہ اپنے ذہن کو اگر کوئی اسی بات ہو بھی جائے تو کہیں اور منتقل کیا جائے توجہ کہیں اور دی جائے توجہ بٹانے کی کوشش کریں ایسے مریض کی تو ان کے لیے ایک علاج عرض کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ فل فل سیا یہ کالی مرس کو کہا جاتا ہے یہ آپ لے لیجئے چھ ماشا چھ ماشا یعنی چھ گرام اور اس کے ساتھ چندن خرد کہا جاتا ہے اسے اور اسرول بھی کہتے ہیں یہ آپ نے لینی ہے تقریباً دو ماشا یعنی دو گرام اب آپ نے جس مقدار میں بنانی ہے تو اس کو تین گناہ کر لیں اور ایک گناہ یہ ہو تو یہ یوں کہلیں کہ آپ سو گرام اگر چندن خرد لیتے ہیں اور پھر تین سو گرام آپ کو مرچ لینی ہوگی تو اس اعتبار سے اس کو نسخے کو بنا لیا جائے اور پھر سب چھوٹے کیپسول ہوتے ہیں جسے کہا جاتا ہے زیرو کے کیپسول تو وہ آپ ایک ایک صبح و شام ارکے گلاب کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے ارکے گلاب اگر سیاہ اچھا ہوگا تو انشاءاللہ عزو جل وہ زیادہ فائدہ مند رہے گا صبح اور شام ایک ایک کیپسول لے لیا جائے تو اللہ پاک نے شاہا تو انشاءاللہ عزو جل فائدہ حاصل ہوگا اسی طرح سے آواز بیٹھ جائے تو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے ایک تو یہ بھی ہے کہ کباب چینی آپ لے لیجئے ایک گرام اور شہد چھ گرام کباب چینی ایک گرام اس کو باریک کر لیں اور پھر شہد جو ہے یہ چھ گرام کباب چینی کباب چینی چینی یہ کون سے چینی ہوتی ہے یہ اکثر جو ہے وہ مسالوں میں ڈلتی ہے جو یہ مسالے وغیرہ کباب میں بھی ڈلتی ہے کباب چینی ہاں بس یہ جو مسالے اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے جو گھروں میں استعمال میں آتے ہیں ان کے اندر ایک چیز یہ بھی ڈلتی ہے اس کا نام ہے کباب چینی کباب خندہ بھی ہوتا ہے کباب خندہ بھی کہا جاتا ہے تو اس طرح مختلف چیزیں تو یہ دو چیزیں آپ نے لینے نہیں ہیں کباب چینی ایک گرام اور چھے گرام شہد کو لے کر اس کا جو پاودر سا بنا لیں کباب چینی کا پھر اس کو شہد پر ڈال کر اس کو جو ہے چاٹا جائے دو تین مرتبہ اس کو چاٹ لیجئے انشاءاللہ عز و جل گلہ جو بیٹھ جاتا ہے اس کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا اور اگر کوئی بنی بنائی دواء لینی ہے آپ نے تو شربتیں توس سے آئے کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ لے لیجئے اس کو دو دو چمچ گرم پانی کے اندر ڈال کر اس کو استعمال کیا جائے مزید اگر آپ چاہیں تو خلنجان یہ پان کے جڑھ کو کہا جاتا ہے تو اس کو جو ہے آپ لے لیجئے اور ایک گرام آپ جیسے لے لیں اور دن میں دو تین بار اس کو تھوڑا تھوڑا جیسے ایک مرتبہ میں اس کو چاٹ لیں ایک گرام پھر دن میں دو تین مرتبہ اس طرح کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل آز کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا ایڈیاں وغیرہ جیسے پھٹ جاتی ہیں شاید یہ بھی اس طرح کا کچھ سوال ہوا تھا تو اس کے حوالے سے جو ویسلین ہوتی ہیں یا آپ ایک سو پچیس گرام لے لیں اور کافور بارہ گرام ایڈیاں بازوں کی پھٹ جاتی ہیں خون بہرہ ہوتا ہے سردیوں کے موسم میں تو ان سب کے لیے بہت ہی اچھا علاج ہے یا جسم کا کوئی بھی ایسی متاثرہ جگہ ہے جو پھٹ جاتی ہے خون وغیرہ رسنے لگتا ہے تو جلد نادک ہوتی ہے بازوں کی یا وہ اعتمام نہیں کرتے سب سے پہلے تو اعتمام کرنا چاہیے کچھ موزے وغیرہ پہنے جوتے پہنے تاکہ اتنا اثر نہ پڑے ٹھنڈ نہ لگے تو احتیاط بھی کرنی ہے پھر اس کے ساتھ آپ یہ بنا کر رکھ لیجئے ویسلین ایک سو پچیس گرام یعنی آدھا پہ ویسلین ہو اس کے اندر بارہ گرام کافور آپ ڈال لیجئے اور پھر ایک پاوڈر آتا ہے بلکل پیس کر پھر یہ پاوڈر تو پساوائی ہوتا ہے اس کو پھر ویسلین کے اندر ڈال کر آپ گھر میں رکھ لیجئے بہترین دوائے انشاءاللہ بن جائے گی تو پھر کرنا یہ ہے لگانے کا اس کو درست طریقہ یہ ہے کہ رات کو کچھ دیر آپ جیسے پانی گرم کر کے اپنے دونوں پاؤں کچھ دیر اس کے اندر رکھ لیں تو اس سے ہوگا کہ یہ پاؤں آپ کے نرم ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ایڑیوں پر جہاں جہاں جو بھی جل پھٹی بھی وہاں پر آپ یہ لگائیں تو انشاءاللہ زوجری رات پر لگا رہے گا تو انشاءاللہ پاؤں آپ کے بہتر ہو جائیں گے خد بڑھانے کے حوالے سے نسخہ پوچھا تھا اس کے لیے یہ ہے کہ حالوں کے بیج یہ آتے ہیں یہ آپ ایک چمچ لے کر ایک گلاس دودھ کے اندر اس کو اچھی طرح سے پکا لیا جائے کچھ دیر اس کو پکا لیں رات کو اس کو پھر رکھ دیں فریج بغیرہ میں یا کہیں بھی سمال کرو صبح جو ہے پھر اس کو ایک چھٹکی اس پر کشتہ مرجان تھوڑا سا تھوڑی سی تھوڑا سا جو ہے کشتہ صدف اس کو چھڑک لیا جائے چاہیں تو اس کے اندر مصری بھی ملا سکتے ہیں تھوڑی سی تاکہ میٹھی ہو جائے اور پھر اس کو کھلایا جائے اور یہ نہ کرنا چاہیں تو پھر آپ بچوں کے حوالے سے دو آپ خجور لے لیجئے اور پانچ بادام لے لیجئے اس کو ایک گلاس دودھ کے اندر اس کو گرائنڈ کر کے پھر یہ پلائے جائے تو انشاءاللہ عزو جل اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا اور نو سال سے انہوں نے فرمایا تھا کہ بیمار ہوں بے برکتی ہیں بے اتفاقی ہیں تو اس کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تین سو بار یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھا جائے اول آخر تین تین مرتبہ تین تین مرتبہ درود پانک بھی پڑھیں اللہ تعالیٰ نے چاہا جو بھی پریشانیاں ہیں بے برکتی کاروباری تو انشاءاللہ عزو جل دور ہوں گی ہر ماہ گیاروی شریف کی فاتحہ دلوائیں غصبانک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی جو ہے برکتیں لانے کے لیے بیماریاں دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرعہ ہے اور اسی طرح سے ٹائپ فائٹ کے حوالے سے پوچھا تھا خاکسی ریک آتی ہے یہ باریک باریک چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں یہ آپ نے لینے ہے چھ گرام اور ابریشم یہ ایک جڑی بوٹی ہے وائٹ کلر کے چھوٹے چھوٹے اس کے پیسز ہوتے ہیں تو یہ آپ نے چھے عدد یہ بھی لینے ہیں اور اناب اور منکہ اناب اور منکہ اناب لال سے رنگ کے بیر کی طرح ہوتے ہیں اور منکہ آپ نے پانچ دانے منکہ کے لینے پانچ دانے اناب کے اور تقریباً چھے دانے آپ نے ابریشم کے لینے ہیں یا چھ گرام کہلیں اس کو اور خاکسیر یہ بھی چھ گرام اس کو ایک گلاس پانی کے اندر اچھی طرح اوبال لیں پہلے ابریشم کو کاٹ دیجئے اس کے اندر کچھ کچھرہ وغیرہ ہو وہ نکال دیجئے پھر اس کو آپ نے اوبالنا ہے اور پھر یہ پانی جب ایک گلاس آپ ڈالیں گے آدھا گلاس رہ جائے تو پھر اس کو دن میں دو تین مرتبہ تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیجئے ٹائ فائٹ کے حوالے سے بہت بہترین یہ علاج ہیں لیکن جو بھی آپ ٹائ فائٹ کا علاج ہوتا ہے اس میں غفلت نہیں کرنے چاہیے اس کا پورا بقاعدہ کورس ہوتا ہے وہ پورا پروپر علاج کروائیں اور خدا رہا خاصہ علاج کروائے کہ آپ تھک گئے تو پھر یہ اس کا استعمال کریں اپنے طبیب کے مشورے سے یہ بہترین ہے مگر اگر اس کا علاج عدورہ چھوڑتے ہیں جس بعد ایسے لوگ ہوتا ہیں کہ جو ٹائ فائٹ کے حوالے سے دو چار دن علاج کرواتے ہیں تو وہ بخار چلا جاتا ہے حالانکہ ابھی دوہ کا کورس باقی ہوتا ہے تو پھر یہ بیماری بعد میں کبھی وہ بھار ابر کر سامنے آتی ہے تو پھر نقصان کرتی ہے میدے کے حوالے سے پوچھا کہ میدہ بہت جسٹرپ ہے تو اس کے لئے آپ کھانے کے بعد پانی نہ پیا کریں اور مٹھائی اور میدے سے بنیوی چیزیں جو دیر سے حضم ہوتی ہیں پکوڑے سمو سے پیزے پراتھے وغیرہ اس کو چھوڑ کر چھوڑ دیجئے سبزی اور فروٹ پر آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مرغی کا گوشت کھا سکتے ہیں بکری وغیرہ گوشت کھائیں اور دوپیر اور رات کے کھانے کے بعد تین تین انجید استعمال کریں انشاءاللہ یہ یہاں آپ نے پیزے اور پراتھے اس کے اوپر بہن لگا دیا ہے آپ تو دیکھیں ایک پیزا پراتھا بھی ہوتا ہے یہ بھی ہے لوگ بناتے ہیں گو بی والے پراتھے بناتے ہیں تو آلو والے پراتھے بناتے ہیں ابھی موسمی ویسا بنا ہوا ہے ہو سکتا ہے کوئی سی گھر میں درکی بن رہی ہو ہم تو ابھی بیٹھے بس امیجن امیجی دیشنی جہاں وہ کر سکتے ہیں میں اور بشمول جتنے ہم سارے یہاں حاضرین موجودین بما بزرین چینل کا عملہ ہے بس بھئی آپ سنن سنن کے باتیں سنن سکتے ہیں آلو کے پراتھے اور مطلب دہی یا ساتھ میں چائے اللہ اکبر سبحان اللہ مولی کے پراتھے بھی بندے ہیں آج موسم بھی آلو کے پراتھے والا ہے آہا سبحان اللہ اچھا اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں میتھریں ہوتے ہیں یہ بھی میتھی اس کو کہتے ہیں یہاں وہ جو اس کو گرینڈ کر کے آٹے میں ڈالتے ہیں یہ تھوڑا تھا کوٹ کے اس کو اس پہ اور مسالہ وغیرہ ڈال کے آٹے میں گون کے وہ بھی بڑے مزے کی پراتھے جہاں بنتے ہیں ہماری اممہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت باقرامت رکھے کیا یاد آگیا حافظ صاحب اللہ اکبر سبحان اللہ چلیں جی بارال ابھی ماں کو بھی یاد ہی کر سکتے وہ باقی سب کچھ بھی یاد ہی کر سکتے اللہ باقرامت باقرامت رکھے جی ماں کی قدر کریں عزت کریں والدین اولاد خود خیال کرتے ہیں بہت خیال کرتے ہیں نگران شرعہ کا ایک جملہ میرے دل پر نقش ہو گیا اگلے دن سلسلہ مسائل کی حل کی اندر آپ نے فرمایا کہ یہ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اولاد کی عمر بڑھتی ہے تو اس کی خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں اور جیسے جیسے ماں باپ کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے ان کی امیدیں یہ بڑھتی جاتی ہیں تو خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی امیدوں پر پورا اترتی ہے اللہ ہمیں احسا بنائے مرشد کامل کا صدقہ اللہ رسیب فرمائے نگران شرعہ کچھ دن پہلے بھی اسی موضوع پر مدنی پھول جہاں وہ اتا فرما رہے تھے امید سنت بھی رہنمائی کرتے رہتے ہیں ماں باپ کی خدمت کریں ماں بڑا کچھ بنا کے رہتی ہیں سبھی چیزیں لوگ کھا رہے ہوتے ہیں مگر یہ ہے کہ جو بیمار ہے کم از کم اس کو پرہیز کرنی چاہیے پرہیز کرنا چاہیے صحت سے انمول کچھ بھی نہیں ہے جی جی صحت سے انمول کچھ نہیں ہے پیٹ بھڑا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے فرمایا تھا اس کے لئے یہ ہے کہ کھانے میرے آقا شیخ دریقہ میرے سنت دامن برکات منا لیا کہ رسالہ وزن کم کرنے کا طریقہ اس کا متعالیہ کر لیجئے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بنانا چاہیں ایک دبعہ تو دیگر احتیاطوں کے ساتھ کہ کھانے کا عباد پانی نہ پیئیں اور تھوڑا چلنا پھرنا اختیار کریں اور اس کے ساتھ یہ گھر میں بنا کر رکھ رہیں کلون جی زیرہ سیاہ اور اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے دارچینی یہ تین چیزوں کو لے لیجئے کلون جی زیرہ سیاہ دارچینی اور اس کے ساتھ چوتھی چیز بھی ملانا چاہیں تو لاکھ دانہ لاکھ دانہ یہ چاروں چیزوں کو ہم وزن لے کر اس کو پیس لیجئے صبح اور رات کو سوتے وقت سادے پانی سے یا نیم گرم پانی سے ایک ایک چمچ استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا گھٹنوں کے درد کے حوالے سے دو کولے تھیں اللہ پاک ان کو بشفاہ تا فرمائے اس کے لیے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ جو اس طرح کے گیسز بنانے والی چیزیں ہوتے ہیں گیس پیدا کرتے ہیں چنے کی دال ہے اور ماش کی دال ہے بندی ہے گو بی بینگن اور دیگر جیسے بڑے کا گوشت وغیرہ ہے یہ تمام چیزیں ان کو بند کرنی ہوگی اس سے انشاءاللہ عزو و جل بڑا فائدہ محسوس کریں گے اور یہ عام جنرلی علاج ارس کرنا ہوں ویسے مختلف اس کے اسباب ہوتے ہیں اگر کوئی خاص سبب نہیں ہے تو انشاءاللہ عزو و جل یہ علاج فائدہ کرے گا وہ یہ ہے کہ آپ سرنجان شیری اور اسگن ناگوری یہ پچاس پچاس گرام لے لیجے میتھی دانہ بھی پچاس گرام یہ تین چیزیں ہو گئی ہیں اور چوتی چیزیں بادام یہ سو گرام لے کر اس کو پیس لیجے اور پھر ان کو صبح شام ایک ایک چمچ استعمال کریں یہ نہ ملے تو کمسکم میتھی دانے کا ایک چمچ ایک کپ پانی کے اندر ڈال کر اور تھوڑا سا اس کے اندر بارہ گرام گھڑ ڈال لیں اور پھر اس کا قہوہ منا کر صبح شام پیئے ندلہ زکام کے حوالے سے اور جوڑوں کے درد کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا ندل زکام کے حوالے سے نسخہ پوچھا تھا وہ علاج عرض کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کاکڑا سنگی لے لیجئے کاکڑا سنگی ایک جڑی بھوٹی ہے یہ آپ نے لینی ہے بارہ گرام اسی طرح سے ملیٹھی ہے یہ بھی بارہ گرام لینی ہے اور کالی مرچے چھے گرام اور پھر اس کے اندر ایک پاو شہد میں یہ چیزیں پیس کر ڈال لیجئے اور صبح اور شام ایک ایک چمچ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور لنگز کے حوالے سے کمزوری تھی انہیں شگر بھی تھا اللہ پاک ان کو بھی صحیح دے آپ بقاعدہ اپنا پروپر علاج کروائیں ویسے جن کے لنگز وغیرہ کمزور یعنی پھپڑے کمزور ہوتے ہیں ان کے لئے گھرے علاج عرض کر دیتا ہوں پچاس گرام آپ ساٹھ گرام اخروٹ لے لیجئے ساٹھ گرام اخروٹ اور زافران جو ہے ایک گرام ساٹھ گرام اخروٹ میں ایک گرام زافران اخروٹ کو اچھی طرح باریک کر لیجئے پھر ایک گرام زافران کو باریک کریں پھر ان کو ایک پاو شہد کے اندر ڈال کر جو شگر والے ہیں وہ بیری کا شہد استعمال کریں کہ وہ کم میٹھا ہوتا ہے اور فوائد میں زیادہ ہوتا ہے وہ آپ اس کے اندر یہ ڈال لیجئے ایک پاو شہد کے اندر ساٹھ گرام اخروٹ ایک گرام زافران تو یہ اس کو سوگو شام استعمال کریں سارے پانی سے یا ویسے ہی تو انشاءاللہ عزو جل جن کو بار بار ندلہ ہو جاتا ہے زکام ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی تھنڈ لگتی ہے تو ندلہ زکام کا اظہار ہو جاتا ہے انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا لنگز وغیرہ مضبوط ہو جائے خلیل بھئی سردی میں جن لوگوں کا سانس کا پرابلم ہوتا ہے ان کا یہ سانس کا پرابلم بہت بڑھ جاتا ہے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے کھینج کھینج کی سانس لینے پڑھتا ہے اس کا بھی کچھ ارشاد فرما ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ اس میں یہی ہے کہ ان کے بقاعدہ ان لوگوں کی دوائیں چل رہی ہوتی ہیں تو ایک تو دوائیں اور دوسرے اس کے ساتھ پریج جو ان کا پروپر علاج میں سے چلی رہا ہوتا ہے تو اس کو فالو کریں اس کو جیسے کرتے رہیں اور اس کے ساتھ دو طرح کہوہ ایک بنا لیجئے تین گرام ادرک اچھی ادرک ہو اور تین گرام دارچینی یہ دو چیزوں کو دو کپ پانی کے اندر اُبالیں جب ایک کپ رہ جائے تو اس کو چھان کر اس میں تھوڑا سا شاہد ملا کے پی لیا جائے تو یہ انشاءاللہ اس طرح کے معاملات کے اندر بڑا فائدہ مند ہے سینے میں بلگم جم جاتا ہے اور یہ وہ یہ اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہے انشاءاللہ ندل زکام سے بچائیں گا بھی بچوں کو بھی دے سکتے ہیں بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں سانس میں بھی بہتری آئے گی ریوند اسارہ کے نام سے ایک پتھر نمہ ایک چھوٹے سے ایک جیسے پیسز ہوتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں تو وہ ریوند اسارہ جو ہے وہ چار گرام لے کر پچاس گرام شہد کے اندر اس کو مکس کر لیں اور پھر اس کو رات کو ایک چمس لے لیا جائے تو یہ ہوگا کہ یہ موشن کچھ آئیں گے اور یہ جو سینے میں جو بھی بلگم وغیرہ جمع ہوا ہوگا اس کو نکال دے گا تو جو بچے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں مگر تھوڑی اسی مقدار طبیب کے مشورے سے اسے یہ ہوگا کہ جو بلگم وغیرہ اس پہ محنت کریں کہ دس دن کے اندر فائدہ ہوگا تو وہ دو تین چار چھے دن کے اندر جو معاملہ آپ کا کبر ہو جائے گا ٹھیک ہے جو چلیں جی اللہ تعالیٰ جزائے خیرت آپ فرمائے گھڑی کہہ رہی ہے دس منٹ قریبا باقی ہیں اور نو منٹ باقی ہیں بلکہ خالد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں خالد بھائی سے حضرت فریدی نتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صیرت اور ذات کی حوالے سے کچھ کنکتوین کے مدنی پھول لیتے ہیں خالد بھائی ارشاد فرمائیں کیا آپ ان کے بارے میں فرمائیں گے فریدی نتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مشہور اور مبارک نام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا بھی عدب عطا فرمائے اور زندگی گزارنے کے جو طریقے جو انداز انہوں نے بیان کیے کہ خوش نصیبی کی علامات کیا ہیں بدبختی کی کیا علامات ہیں اللہ تعالیٰ سے بندہ راضی رہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرے اس میں اسے آسانی کیسے مل سکتی ہے تو ایک نسخہ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آخرت کی آسانی چاہیے تو پھر دنیا کی آسانی کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ آخرت کی آسانی عطا فرمائے گا یہ ایک آرام تلبی کا ہمارا ذہن ہوتا ہے اور ہم یہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں بس دنیا میں بھی آسانی ملے آخرت میں بھی آسانی ملے سب سکون سے ہی گزر جائے کوئی آزمائش کوئی پریشانی نہ آئے تو اس حوالے سے اہلاللہ کی اور بھی باتیں ہیں لیکن فرید الدین اتا رحمت اللہ کی جو خاص بات ان کے پند نامے میں ملتی ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آخرت کی آسانی چاہیے تو دنیا میں تمہیں اپنی قربانیاں دینی پڑیں گی چاہے وہ تمہارے مال کی قربانی ہو چاہے تمہارے آرام کی قربانی ہو راتوں کو جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جاگو اس کی عبادت کرو آخرت کا سکون اور اتمنان تمہیں نصیب ہوگا ایک موقع پر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے سلمان بھائی ارشاد فرمایا کہ اگر تم سمجھدار ہو صاحب اقل ہو تو یہ کام کرو جس سے تمہاری سمجھداری واضح ہو جائے وہ کیا کام پیان فرمایا یا تو اللہ والے بن جاؤ یا اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو یا اللہ والے بن جاؤ یا ان کی صحبت اختیار کرو اللہ والوں کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہیں کرنا اور یہ اللہ والے اتنے عظیم شان ہوتے ہیں کہ ان کے پیٹ پیچھے بھی ان کی برائی نہیں کرنا کیونکہ اگر تم ان کی برائی کرتے ہو تو ذرا دیکھو تو صحیح ان کو نسبت کس سے ہے یہ اللہ والے ہیں جن کو تم اللہ والا سمجھو اور اس کے باوجود پیٹ پیچھے ان کی برائی کرو تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہی تمہاری پکڑ فرمائے گا اللہ ہی اگر پکڑ فرمالے تو بتائیے کہ بندہ کیا کر سکتا ہے پھر رشاد فرمایا کہ یاد رکھو دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ والوں سے دوستی میں ہے اور دنیا اور آخرت کی ہلاکت اللہ والوں سے دشمنی کرنے میں ہے تو آپ رحمت اللہ تعالی خود جب لوگوں کی تربیت فرماتے آپ کا پند نام اگر ہم پڑھتے چلے جائیں جس کو آپ کہیں بندے کے لیے آجزی انکساری اور اس سارے چیزوں کے جو آداب ہیں کس طرح یہ اختیار کی جا سکتی ہے حضرت فرید الدین اتار رحمت اللہ تعالی اپنے پند نامے میں اس کو بیان فرماتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو پڑھنے کی بھی توفیق دے اور بزرگوں کی باتوں کو یہ کہہ کر نہ ٹالیں کہ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں بڑے لوگوں انہی کا خاصہ ہے وہی کر سکتے ہیں تو ہمیں جو ارشاد فرمایا گیا وہ ہمیں انہی کا راستہ طلب کرنے کا ارشاد فرمایا گیا اہدین سراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہ ہم راستہ تو ان کا چاہیں ان کے راہ پر چلنا چاہیں جن پر انعام ہوا اور کہیں یہ کہ یہ انہی کی باتیں انہی کا خاصہ ہے تو پھر انعام والے راستے پر نہیں آسکیں گے ضرور سرمایا آپ نے سبحان اللہ تو اللہ والوں کی اطاعت بھی کرنی چاہیے وہ ان کا احترام بھی کرنا چاہیے تو یہ موضوع الحمدللہ آج کا ہمارا راہ اب اس کا کنکوین ہم کر رہے ہیں حضر فردو نطار رحمدللہ تعالی مزار فائز الانوار یہ خوراسان میں اپنی بہاریں اور برکتیں جہاں وہ لٹا رہا ہے اور مرجہ خلائق ہے لوگ فیض پاتے ہیں فارسی میں آپ کی کتب ہیں اور فارسی کا بھی ایک اپنا ہی لطف ہے جس کو اللہ نصیب فرمائے جن کو آتی ہے وہ تو ذوق محسوس کرتے ہیں جن کو نہیں آتی ان کو سیکھ لینا چاہیے اور کوئی ایفرٹ بھی کرنی چاہیے عدنان بھائی آپ کے سامنے بھی ایک عبارت کھلی ہوئی ہے میں چاہوں گا وہ بھی سنا دیں پھر ہم فارسی شیر پڑھ دیں میں بھرد رکھوں کا فرماتے ہیں اے برادر گر خرد داری تمام اے میرے بھائی اگر تیری اقل مکمل ہے اگر تو مکمل اقل مند ہے تو فرماتے ہیں نرم و شیری گوئی با مردم کلام ارشاد فرماتے ہیں پھر تجھے چاہیے لوگوں سے نرم اور شیری باتیں کیا کریں میٹھی باتیں کیا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تلخ اور بد مزاج شخص ہوتا ہے اس سے تو دوست بھی مو موڑ لیتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم واقعی ہمارے معاشرے میں جو تلخ کلامی ہے اس کا معاشرے کی بے سکونی میں بڑا سبب ہے ہمیں شیری گفتار ہونا چاہیے کیونکہ ہم شیخ فرید الدین اتار کے ماننے والے ہیں سبحان اللہ آئیے اسی مدنی پھول پر سلسلے کو اکترام کے روحے کر چلتے ہیں صلو اور الحبیب صلو اور الحبیب دیکھیں ہوں سلسل کارگ پر لاہ ہوں سلسلہ جو پائے انکل دس پہ چانچا جن پر ایمہ میں پر دور جو پائے انکل دس پہ چانچا جن پر ایمہ میں پر دور جانے آلم آب کی پہ زاند پر لاہ خو سلسلہ جانے آلم آب کی پہ زاند پر لاہ خو سلسلہ ہو چونکے ہوگے جانہ میں جس قدر بھی آولیاء ہو چونکے ہوگے جانہ میں جس قدر بھی آولیاء آب کی پہ ہم پہ ہر ایک ہم کے خدمت گار پر لاہ خو سلسلہ ہم پہ ہر ایک ہم کے خدمت گار پر لاہ خو سلسلہ میتھے مرشید دے برقی پاک میں پایا مہزار میتھے مرشید دے برقی پاک میں پایا مہزار سارے بھی جو مرشید دے تارے پر لاہ خو سلسلہ سارے بھی جو مرشید دے تارے پر لاہ خو سلسلہ ہوسو بخور فی رحمت ہوسی بری مرشید رحمت ہوسی بری مرشید کھلے آنکھ سلسلہ حلا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلسلہ حلا کہتے کہتے